نہ کسٹڈ پاودر نہ ہی کریم نہ کنڈینس ملک اور نہ ہی کارن فلور لیکن پھر بھی یہ میٹھا ایک دم ملائی کی طرح آپ کے موں میں گھلتا چلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج ہم بہت ہی مزدار اید سپیشل ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بلکل بجٹ میں رہ کر آپ اتنا مزدار میٹھا بنا سکتے ہیں آپ کی عید کی خوشیوں کو مزید دو بالا کرنے کے لیے میٹھی میٹھی عید پر یہ مزدار سا میٹھا بنائیں گھر والوں کو خوش کریں اور ان سے عید دی لیں تو چلیے جلدی سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیے چار ٹیبل سپون سوڈی کے اور چار ٹیبل سپون ہی ڈرائی ملک پاوڈر کے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ایک کپ میرمنٹ کر کے دودھ کسی بھی برینٹ کا آپ ڈرائی ملک پاوڈر لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایوری ڈے یوز کیا تھا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دوسری طرف ایک کڑا ہی لیا ہے جس میں میں نے چار کپ دودھ کے ایڈ کر دی ہیں اب جب تک دودھ میں بوائل نہیں آ جاتا تب تک ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا تو دودھ میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک پکانا ہے تاکہ جو دودھ کا کچھاپن ہوتا ہے وہ دور ہو جائے اور آپ نے فل فیٹ ملکی نین ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون چینی میٹھا جو ہے اپنی مرزی کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور فل فیٹ ملک لیا ہے اس ورہ سے دیکھیں کہ جو بھلائی ہے وہ کس طرح سے سائیڈوں پر لگ رہی ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گے ڈرائی فروٹس کٹو ہی بادام لیا ہے میں نے اور ساتھ ہی لیا ہے میں نے میوا دون چیزیں ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈرائی فروٹ ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس فیلحال یہی ایویلیبل سے اس لیے میں نے یہی ایڈ کر دی ہے اب اس پوائنٹ پر پندرہ منٹ ہو چکے تھے اس کو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے یہ ایڈ کر دوں گی اچھے سے کیونکہ سوچی جو ہے وہ پھول میں تھوڑا ٹائم لیتی اس لیے ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے لازمی بھگو کے رکھیں گے سارا ایڈ کر دیں گے اور بٹنوں کو اچھے سے ساف کیا کریں اس سے آپ کے کھانوں میں اور رسک میں برکت آتی ہے اب ہم نے اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک لازمی لو فلیم پر پکا رہا ہے جب تک یہ اس کی کونسسٹنسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کریمی سا نہیں ہو جاتا بلکل کریمی یہ ڈیزرٹ بن کر ہمارے ریڈی ہوگا نہ ہی ہم نے اس میں کریم کا یوز کیا ہے نہ کسی کسیم کا کون فلور اور نہ ہی کسٹڈ اب فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے ایک باول میں لیتی ہوں تقریباً آدھا گلاس پانی کا اس میں میں ایڈ کرتی ہوں روح افسر شربت تقریباً پان سے چھے ٹیبل سپور میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اچھا سا جب اس کو مکس کر لیں گے تب ہم نے ایک لینا ہے باول جس پہ بھی آپ نے اپنی سرونگ کرنیوں نیچے ہم لگا دیتی ہے جو ہم سو جی کا مزدار سا میٹھا بنا کر ریڈی کیا ہے اوپر ہم بریڈ کی ایک لیر لگاتی ہے بریڈ کے سلائسز کے ہم نے کٹنگ کر لی تھی تاکہ اچھے سی اس کو ایڈجسٹ کر سکے اور بہت مزدار میٹھا یہ بن کر ریڈی ہوتا ہے جو ہم نے روح افسر کا وارٹر بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اس کو تھنڈا کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں تھنڈا کر کے یوز کریں گے تو بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوئے گا اس طرح سے آپ نے سارے جو بیٹر پر آپ نے اس طرح سے پرائٹ کر دینا ہے پانی اس کے اوپر سے دوبارہ سے ہم سوجی کی لیئر لگا دیں گے آپ اپنے بطن کی اکورڈنگ جس میں آپ نے سرونگ کرنی ہو لیئرز لگا دیجئے گا میں دو سے تین اس کی لیئرز لگاؤں گی اس کو اوپر سے فلیٹ کر لیں گے تاکہ اس کی اچھے سی اوپر سے شیپ ہو جائے اس کے اوپر سے دوبارہ سے میں بریٹ کے سلائسز کی اکلے لگاتی ہوں ریسیپی اس پوائنٹ پر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لاجوا پکان کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک خوبصورت سا پیارہ سے کمنٹ کر دیں کہ آپ کو میرے یہ ڈیزرٹ کی ریسپی کیسے لگی ہے اس کے اوپر سے دوبارہ سے ہم روح افزا جو شربت ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اس کو اچھے سپریٹ کر دیں گے اور لاسٹ اور فائنل لیئر ہم لگا دیں گے اس کے اوپر پھر سے اپنے مزدار سے کھیر کی یہ بلکل اس کا ٹیسٹ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ لازیزہ کھیر کھا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کا ہوگا اور فائنل لکھ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس کی پیاری سی پیزنٹیشن کرتے ہیں کلر فل کوکرنٹ سے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو آپ لازمی لگائیے گا بہت ہی پیاری سی لکھائے گی نئی تو مارکٹ سے کسی بھی ایک کلر کا کوکرنٹ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس طرح سے پہلے آپ نے ایک طرف اس کی لائنز کرنی ہے پھر اس کے اوپرزیٹ آپ نے اس طرح سے بوکسز میں ایک زبردست سی شیپ کا ڈیزائن ایڈی کلینا ہے یہ دیکھنے کے بعد آپ کے مہمار آپ کے گھر والے دیکھتے ہی آپ کی تعریف کریں گے وہ کھائیں گے بعد میں پہلے آپ کی پیزنٹیشن کے اور آپ کے اتنی پیاری بنائی ہوئی شیپ کے تعریف کریں گے اس کے بوکسز کے اندر ہم لگا دیں گے فلاور کی پیٹلز تو ما شاء اللہ سے بہت ہی مجدار اور بہت ہی پیارا مارا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوگا تھنڈا تھنڈا سا کریمی کریمی سا ڈیزرٹ عید پر آپ کھیلائیں گے جو آپ کو ایدی ناوی دینا چاہتا ہوں یقین کیجئے وہ بھی آپ کو ایدی دے کر جائے گا اتنا مجدار اتنا کم ٹائم ہے اور اتنی کم چیزوں سے سستا اور بجٹ میں رہ کر ہم یہ ڈیزرٹ عید پر بنا سکتے ہیں رسپی اچھی لگی ہو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو ہم فریج میں لکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ کھنٹے کے لیے نہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ لازمی رکھئے گا جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہوگا تب ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکلے گا تو معاشرہ سے چار سے پانچ کھنٹے ہوگئے ہیں اچھے سے یہ جم گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری اس کیوں لکھ آئی ہے اس کے ایک سلائس نکال کے دکھاتی ہوں تو الحمدللہ بہت ہی مزار ڈیزرٹ ریڈی ہے رسپی اچھی لگی ہو چینلنگ کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں لاجوہ پکون کو سبکرائب کر دیں تیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان